اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ چیک ٹاک ہوں گے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ ٹوکو کی ختمت میں حاضر ہوں دوستو آج کل سودر ایب میں جن لوگوں نے ایوٹ پانس کے لیے اپلیکیشن جمع کروائی ہے وہ کافی مشکلات سے دوچار ہے کیونکہ انہوں نے جو فارم سیب میٹ کی ان کو دس بیس پچیس دن تک ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی بھی ریپلائی نہیں آیا تو دوستو آج کی ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں اور میں آپ کو اسی کا سلوشن بتانے والا ہوں ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی بھی پرابلم ہے حروب نقلے کفالہ سیلری تو آج کی ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھ لیں اور آپ کو پوری ڈیٹیلز پتہ چل جائے گی اور آپ کے بڑے مشکلات جو ہے وہ حل ہونے والے ہیں تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو فرم پر سے کرتے دے ہیں سٹارٹ سٹارٹ کرنے سے بھی آپ سے چھوٹ اسی ریکوائیس اس ویڈیو کو جلدی سے کر جائے گا لائک چینل پر نئے میں مانو تو چینل تو سبسکرائب ساتھ اپڈیٹ رہنے کے لیے نورفکیشن بل کو دبانا تو لازمی ہے تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے آوٹ پاس کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن سبمیٹ کی ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی بھی رپلائن نہیں آیا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک کوئی بھی آوٹ پاس پہ نہیں گیا ملکہ گئے ہیں آوٹ پاس لے کر جو کٹیگریز ہیں جو الاؤڈ کٹیگریز وہ آوٹ پاس لے کر خروج نہائی لے کر ٹیکٹس لے کر اپنے وطن جات سکے ہیں لیکن اب سوال یہ اڑتا ہے کہ جنہوں نے جو اپلیکیشن جمع کروائی ہیں جو کہ دس پندرہ ویس دن ہو گیا ان کا کیا ہوگا اس کے لیے دوستو میں آپ کو ایک کانٹاکٹ نمبر جو ہے وہ دے دیتا ہوں آپ اس پہ کال کر کے اپنے اپلیکیشن کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں دوستو وہ کانٹاکٹ نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے اس کے ٹائٹل پہ آپ نے کر دینا ہے کلک آپ آ جائیں گے دسکرپشن میں جیسے آپ دسکرپشن میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے آوٹ پاس نمبر یعنی یہاں پہ آپ کو بلو کلر کا لنک جو ہے وہ مل جاتا ہے اس پہ جا کے آپ کو ایک کانٹاکٹ نمبر جو ہے وہ مل جائے گا اس پہ کال کر کے آپ اپنے اپلیکیشن یا کسی بھی پرابلم سے ریلیٹڈ آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو تسلیح بخ جو ہے وہ ریپلائی جو ہے وہ مل جائے گا دوسرے اگر آپ کا کوئی بھی ایسا پرابلم ہے تو ڈریکٹلی جائیے گا دسکرپشن میں وہاں سے نمبر کو پک اپ کر لی جائے گا اور ورکنگ ہاورز میں ان کو کال کر کے اپنے پوری ڈیٹیلز وہ پتہ کروا لی جائے اس تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے ملت آپ سے ایک نئے ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ